بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد اربان عبدال اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینورسل ویزا جارڈنس میں لے کر آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب میں کیا ہم سوڈرکوشٹ ایک آن جائے ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ مارکم دیکی میں صافہ ہوں آج کے جو ویڈیو میں وہ ہے قوشن آسا سیشن کے اوپر تو پہلا قوشن کیا ہے علی حسنین کا کہ ان کے والد ایو فیملی پرمیٹ پر یوکی آئے ہیں ان کو پانچ سال کا ویزا کب اپلائی کرنا ہوگا تو جو لوگ بھی یوکی آئے ہیں فیملی پرمیٹ کیوپر ایو سٹرمیٹ سکین کے ذریعے تو جس وقت وہ یوکی آتے تو نائنٹی ڈیز کے اندر اندر آپ کو ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے کوشی یہ کریں کہ آپ جلی ٹیول کریں تاکہ آپ کا جو نا یہ ٹائم پیٹا بریک ہوگا اگر آپ کو ٹائم پیٹا بریک ہو جاتا ہے تو آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑ جائے گی بد ایویڈنس کے ساتھ تو جیسی وہ لوگ یہاں پہ آئیں پروف اوڈرس بنائیں اور ویزا اپلائی کر دیں پانچ سال کا پریسٹارٹل اگلا کوششنز ہے نرمل کا کہ ان کا بی آر پی کا اور دسمبر میں ختم ہو رہا ہے اور ان کا پلان ہے کہ دسمبر میں ٹریول کریں تو ای ویزے کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ایسا ہوگا کہ دسمبر سے پہلے ایک ای میل آ جائے گی ہوم آفیس سب کو ای میل بھیج رہا جس میں آپ کو انمیٹیشن ہوگی کہ آپ ای ویزا اپلائی کریں اس ای ویزے کے لیے کے ذریعے اب آپ کو ای ویزا جنرائیٹ کرنا پڑے گا اور آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت یوکے میں موجود ہوں کیونکہ اس میں آپ کو جو ایک ایپ ہے اس ایپ کے ذریعے اپنے آر ڈی کو بیریفائی کرنا ہوگا تصویر بنانی ہوگی اور آپ کو ایک کوٹ دیا جائے گا یوکے کے موبائل کے اوپر یا ای میل کے اوپر آپ نے اس کے ذریعے اپنے اپنے ایکاروں کو جنرائیٹ کرنا ہوگا اگلا کوششن ہے نویندر سنگھ کہ ان کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے تو کیا ان کو رواندہ بھیجیا جائے گا کوششن تو اور سب ایک ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے تو میں یہ ضرور کروں گا کہ انہوں نے جو بھی ان کے کیسے ویڈا تھے وہ سب ریفیوز ہو چکے ہیں اپیل رائٹ ان کے اقزاست ہو چکے ہیں اور اس وقت ان کی تمام قسم کے جو کلیمز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں تو اس صورت میں بالکل آپ کو رواندہ بھیج دیا جا سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ آپ کوشش کی ہوئی ہوگی اس سے پہلے کوئی ویزا لینے کی جس میں آپ ناکام ہوئے ہیں اگر آپ کی کوئی فیملی نہیں ہے بچے نہیں ہیں جو کے اندر تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو رواندہ بھیج دیا جائے اگلا کوششن ہے روبینہ خان کا کہ ان کے پاس کیرر کا ویزا تھا اب ان کی سپونسر کا لائنسنس ریوک ہو گیا اور ان کو ہوم آفیس کی طرف سے خاطہ ہے کہ ان کو ساٹھ دن کے اندر کسی نئی کٹیگری کے لیے ابلائی کرنا ہے ادھروائز ان کو یوکے چھوڑنا ہوگا اس سٹیچویشن میں وہ کیا کریں اس پہ میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل سے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ورک پرمیٹ ہے اس میں بہت زیادہ سکیم ہوئے لوگوں کے ساتھ لوگوں نے تقریباً لاکھوں کروڑوں روپے دیکھ کے یوکے کے ورک پرمیٹ پرچیز کی ہیں جو کہ ویسے ہی غیر قانونی ہے وہ لوگ یوکے تو آگے ہیں لیکن اب ان کے سپونسروں کو کام نہیں دے رہے جب کام نہیں دے رہے تو یہ لوگ یہاں پہ کیسے سروائی کریں گے اور کچھ لوگوں کی جو کمپنییں تھیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں تو جیسے ہی کمپنی بند ہوتی ہے ہوم آفیس جو ہے لیٹر جاری کر دیتا ہے جو لوگ بھی اس کمپنی کے تروائے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ساٹھ زند کا ٹائم ہے اس کے اندر اندر کوئی دوسرا ویزا اپلائی کریں اندر فیز یوکے چھوڑ دیں تو اس سیچویشن میں آپ کو دوبارہ سے اپنی سکلز اور ایڈیوکیشن کو دیکھتے ہوئے ایک نئے سپونسر کو کی تلاش کرنی ہوگی اگر انہوں نے آپ کو جوب آفر کر دی تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اگر انہوں نے آپ کو جوب آفر نہیں کی کسی نے تو آبیس لی پھر یوکے میں رہنا آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے اگلے سوالے صحبیہ کا کہ ان کی اپنے ہزبن سے دیورس ہوگی اور ان کے پاس پری سیٹل ہے وہ یوکے میں دو سال سے رہ رہی ہیں تو ان کے پاس کیا آپشن ہے اگر آپ یوکے میں موجود ہیں تین سال سے اور آپ اس کے بعد آپ کی ڈیورس ہوئی ہے تو پھر آپ کو اپنے بھی آفر ویزا مل سکتا ہے لیکن ٹائم ڈیوریشن کم ہے تو پھر دیکھنا ہوگا آپ کے پرسنل سرکنسٹانس کے اوپر اگر آپ کے بچے ہیں یوکے میں بہن ہوئے ہیں یوکے میں موجود ہیں تو پھر اس بیس پر بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو لائف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہوم آپ بھی ڈیسائیڈ کرے گا بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ کو ریلیشنشپ بریک ڈاؤن ہوگا تو پھر ہوم آفرس کو بتانا پڑے گا آپ کو اگر آپ نہیں بتائیں گے تو جس وقت آپ سیٹل سٹیٹس کی طرف جائیں گے تو ڈیپنیٹلی آپ کے ساتھ بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے جو بھی سیچویشن ہو آپ ہوم آفرس کو بتائے کریں اگر آپ کا ایڈریس چینج ہو پھر بھی آپ نے نوٹفائی کرنا ہے اور آپ کے پرسنل سرکنسٹس چینج ہوتے ہیں پھر بھی نوٹفائی کرنا ہے اگر آپ کا اپنے سپونسر کے ساتھ کوئی پرابلم ہو چکی ہے وہ بھی آپ نے نوٹفائی کرنا ہے ریلیشنشپ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے وہ بھی آپ نے نوٹفائی کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کا ہوا ہے کہ کوئی سزا ہو چکی آپ کو بڑی پینائلیٹی لگ چکی ہے تو وہ بھی آپ کو بتانی پڑا ہی کی تو یہ تھی کوشن آنسل سیشن اور یوکی مگریشن کے حوالے سے اپنا اور اپنے دکھر لوگوں کا بہت سکتا ہے کہ میرے اس چینل کریں ڈاؤنکی